بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عزیز کا سوال ہے کہ کیا سینیٹیزر سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور سینیٹیزر لگانے کے بعد قرآن چھونا درست ہے یا نہیں ہے حافظ مسعود خان کا یہ سوال ہے دیکھیں سینیٹیزر کا استعمال کا جو مقصد ہے ہاتھ میں جو جراسی مغرہ ہوتے ہیں جیسے آج کل مشہور یہ کر کے رکھا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے اس سے حفاظت ہوتی ہے باقی ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ سینیٹیزر سے وائرس نہیں مرتا ہے بہرحال اس سے صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں جو سینیٹیزر میں آلکوہل جو ملایا جاتا ہے سوال کا منشاہ یہ ہے کہ آلکوہل کا استعمال حرام ہے اور اس میں شراب رہتی ہے اور شراب ناپاک چیز ہے تو پھر سینیٹیزر میں بھی آلکوہل ہے تو اس میں بھی ناپاکی ہے تو اسے ہاتھ پہ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے تو حضور ٹوٹ جائے گا یہ سوال کا منشاہ ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ سینیٹیزر میں جو آلکوہل استعمال کیا جاتا ہے وہ آلکوہل دو طرح کا ہوتا ہے ایک خجور اور کشمش اور انگور سے بننے والا جو آلکوہل ہوتا ہے وہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے لیکن آج کل خجور سے اور انگور سے آلکوہل کم بنتا ہے دوسری سبزیوں سے اور فروٹ سے آلکوہل بنتا ہے دوسری سبزیوں سے اور فروٹ سے بننے والا آلکوہل شریعت میں درست ہے صاحبین کے نزدیک تو وہ آلکوہل جس میں ملا ہوگا اسے حرام اور ناجائز نہیں کہا جائے گا تو اس لئے آلکوہل کے استعمال سے یعنی سینیٹیزر کے استعمال سے وضو نہیں ٹوٹے گا سینیٹیزر یوز کرنے کے بعد اگر نماز پڑھتے ہیں یا قرآن مجید چھوٹے ہیں تو دونوں باتیں درست ہیں کسی آدمی کو اس پہ تشفیہ اور تسلی نہیں ہو رہی ہے تو وہ وضو کے بعد سینیٹیزر یوز نہ کرے وضو کر لینے کے بعد نماز پڑھے نماز سے پہلے وہ سینیٹیزر یوز نہ کرے اور یا یوز کر لیتا ہے تو احتیاطا ہاتھ دھولے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقی مسئلہ یہ ہے کہ سینیٹیزر یوز کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کسی کو یقین سے معلوم ہے وہ تحقیق کر چکا ہے کہ فلان سینیٹیزر میں الکوہل وہ یوز کیا گیا ہے جو خجور یا انگور سے بنی ہوئی شراب یعنی الکوہل کا ہے تو پھر یقین سے اگر معلوم ہے تو وہ الکوہل یوز نہیں کرنا چاہیے